آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری خدبے کے دوران کہ میں آپ کے دوران درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اپنی سنت اس کو تھام لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگئے گویا گمراہی کا راستہ روکنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں ان کے معانی کو تین چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے ایک میں لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ دوسرا استلاحی اور علت کیا ہے کوئی بھی اگر ترجمہ کیا جائے گا تو لغوی اعتبار سے اس کے کیا معنی ہے علت کے اعتبار سے یہ کیا معنی رکھتا ہے اور استلاح میں یہ کیا معنی رکھتا ہے اس ور اس کو تقسیم کیا گیا ہے جیسے نماز لغت کے اعتبار سے دعا ہے مگر استلاح کے اندر نماز پانچ وقت فرض ہے اس میں رکو سجود اور جلسہ قیام یہ تمام چیزیں جو شرائط نماز اس کے اندر موجود ہے اس کو نماز کہا جاتے ہیں اور علت کے اعتبار سے اس طریقے کی جتنی نمازیں ہیں وہ سب نماز ہیں جیسے نوافل مستحبات سب ہیں مگر استلاح میں ان کے حکم جدہ جدہ ہو جاتے ہیں فرض جدہ ہے سنت جدہ ہے نفل جدہ ہے مستحب جدہ ہے مگر جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے یا خود قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو بغیر اس کے پھر اس میں اختلافات جو اللہ کی طرح سے رحمت ہے وہ موجود ہیں اور اختلاف کے اندر تدبیق اور تعویل کرنی چاہیے اس کی تردید کرنے سے گمراہی لازم آجاتی ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر صوفیہ اور فقہہ کا کہیں اختلاف ہو تو اس میں تدبیق کی جائے تعویل نہ کی جائے مثال کے طور پر کسی چیز کے وجود کے بعد کوئی گمراہی پیدا کرتا ہے تو اس کو اس بزرگ کی طرف منصوب کرنا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے تو الدین النسیحہ یہ اس طرف آ جاتے ہیں گویا دین سے جو کام ہوتا ہے یہ گمراہی اس سے پیدا ہوتی تو یہ بات نہیں ہے کیونکہ دین اپنی ذات میں نصیحت ہے اس سے گمراہی پیدا نہیں ہوتی گمراہی کا الگ وجود ہے ہاں اس کو حدود کو کراس کر جاتے ہیں جیسے استلاح صوفیہ کے اندر وحدت الوجود ہے تو بات کے لوگ اگر اس سے گمراہ ہو گئے تو اس میں جو اس نے یہ استلاح بیان فرمائی ہے اس سے اس کی گمراہی لازم نہیں آتی کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جتے بھی مدعیان بزرگان دین تو اس کے قائل گزرے ہیں ایک جمہور اس کا قائل رہا اور ایک اس کا قائل نہ ہو تو اس سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے جمہور صوفیہ اور جمہور فقہہ نے بھی اس کا اختلاف نہیں کیا صرف ایک فقی کے کہنے سے اس کے فرد کے کہنے سے کہ جی اس کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسے اگر وجوہات دیکھے جائے تو ہزار ہا وجوہات موجود ہیں اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ تصوف میں جی انسان وحدت الوجود کا مدعی ہو جاتا ہے لہذا اس سے بات میں زلیل گمراہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو یہ بات یہ جو خشکی سے گمراہی پیدا ہوتی اس کا کیا کروگی مثال کے طور پر آسان لفظ یہ ہے کہ جب قرآن آ جائے اور حدیث تو اس کے قرآن کے مقابلے میں آپ اس کی دلیل میں قرآن لاؤ گے اپنا عقل نہیں لاؤ گے اور حدیث کے مقابلے میں حدیث لاؤ گے یہاں اپنی سوچ نہیں لاؤ گے کیونکہ میں بھی انسان اور آپ بھی انسان اصول بیان کی جائیں گے کہ کس اصول کے تحت آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ لڑائیاں اس وجہ سے ہے کہ اپنے ہی مزاج کو کل سمجھ لیا گیا ہے یعنی